السلام علیکم دس اس موید پیزاوا ان واشنگٹن آج کے دن میں ڈیویلپنٹ تو بہت سی ہوئی ہے پولنگسن سیسی کو لے لے کہ اسلام آباد کے اندر سفید رنگ کی ایک وائٹ سی بلڈنگ ہے جسے پہلے ہم سپریم پورٹ پاکستان کہا کرتے تھے وہاں بڑی ایک تیز و تند قسم کی علمی اور عدی بحث اس حوالے سے ہوئی ہے تحریک انصاف کے بلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہاں پر چیف چسر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ فرمایا جو ہیڈ لائنگ بنی ہے کہ تمام جس طرح سے لوگوں کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے اشارہ ان کا یہ تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ جمہوری طرح سے نہیں ہوا اس میں جمہوریت ہونی چاہیے اسے اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچیں کہ کہہ کے مارے روئے دیوار سے ٹکر مارے کہ یہ اس ملک کی عدالت کے اندر سفید بلڈنگ سوری اس سفید بلڈنگ کے اندر وائٹ بلڈنگ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے جس ملک میں گھتشتہ چالیس پچاس پرس سے تین چار خاندان جو ہیں دو بڑے خاندان ایک طرف شریف خاندان دوسری طرف زرداری خاندان جو ہیں وہ سارے پارٹی پہ کنٹرول کر رہے ہیں ملک پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں ڈینیسٹریز بیٹی ہوئی ہیں اور ایک ایسی پارٹی آتی ہے جو نون ڈینیسٹک بیسس پہ الیکشن کرواتی ہے اور وہاں پر اس کو یہ الیکشن دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ الیکشن جمہوری بنیادوں پہ کمانا چاہیے تھا لیکن اس کی ڈیٹیلز میں میں بعد میں آؤں گا وہاں ڈیویلپنٹ وہ بھی ہے جہاں تحریک انصاف نے بہت انٹرسٹنگ لوگوں کو انٹریڈیوس کیا ہے ٹکٹ بانٹے ہیں آٹسٹو سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے پروونشل اسمبلی کے حوالے سے لیکن ان ڈیویلپنٹس کو چھوڑے پہلے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اسے انتہائی دردناک ڈیویلپنٹ کا جوب سے جس کا تعلق شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے بھی ہے انتیاز گل صاحب سے بھی ہے جو پاکستان کے انتہائی پرووننٹ میڈیا پرسن ہے میں نے تھوڑی دیل پہلے مجھے پتا چلا کہ انتیاز گل صاحب جو ہیں ان کو لیور کا کینسر ہو گیا جکر کا ان کی سرجری ہوئی شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر لیکن شوکت خانم ہاسپٹل سے نکل کے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر کا کیا حال ہے اور شوکت خانم ہاسپٹل کو کس طرح سے کینسر ہاسپٹل کو جو پاکستانیوں کی پرائیڈ ہے اسے کس طرح سے اس وقت ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بلکل ایک چھوٹی چی ایک منٹ چند سیکنڈ ایک منٹ 20-25 سیکنڈ کا میں نے اس میں سے ایک کلپ کٹا ہے میں چاہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کلپ کو پہلے سن لیں پھر اس کے حالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں میں امتیاز گل شاید آپ میری آواز بھی نہ پہجان سکیں چھے دسمبر کو شوکت خانم کینسر ہسپٹال لاہور میں میرا جگر کا آپریشن ہوا دس گھنٹے پہ محیط لیکن کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا دو ہفتے شوکت خانم کینسر ہسپٹال میں مجھ پہ کیا گزری وفاقی حکومت نے ایک اجازت نامہ دیا ہوا تھا شوکت خانم ہسپٹال کو ہتیاد اکٹھا کرنے کے لیے 29 دسمبر کو اور این آخری وقت میں وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی میں اسی دن ہسپٹال شوکت خانم سے واپس آ رہا تھا علاج کے بعد تو میں نے سوچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں ایک ایسا ہسپٹال جو دنیا بھر میں ایک برینڈ بن چکا ہے جو 80-85 فیصد لوگوں کا علاج مفت کرتا ہے وہ علاج جس کی قیمت 40-50 لاکھ سے ایک کروڑ تک ہوتی ہے عام لوگوں سے ایک پیسہ تک فصول نہیں کیا جاتا میں یہ بتا دوں کہ میں نے ایک ایک پیسہ ادا کیا لیکن 80-85 فیصد لوگ وہاں پہ جتنے بھی زیر علاج تھے میرے آس پاس سب کا علاج مفت ہو رہا تھا مجھے وہ سے رونا آ گیا جب پتا چلا کہ شوکت خانم کی فنڈ ریسنگ ایونٹ منسوخ کر دیا گیا میں سوچا کتنے گر چکے ہیں یہ لوگ ایک ایسا ادارہ جہاں پہ زیادہ اور غریب لوگوں کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے معلوم نہیں کتنا اور گریں گے میری اپیل ہے تمام سیاستدانوں سے خدارہ اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جو واقعی جانے انسانی جانے بچا رہے ہیں اس کو سیاست کی نظر نہ کریں اب یہ کلپ آپ نے سنا میں تھوڑا سا مزید آپ کو انگیازگل صاحب کے حوالے سے بتا دوں انگیازگل پاکستانی میڈیا کی جانی پچانی شخصیت ہیں انہوں نے ایک بہت ہی incredible institution اسلامباد میں لانچ کیا CRSS کے نام سے Center for Research and Security Studies پاکستان کی تمام universities میں including National Defense University میں پاکستان کی تمام institutions میں وہ lecture دیتے رہے پاکستانی television channels میں آپ نے ان کو بہت زیادہ دیکھا ہے اور انہوں نے لکھا بھی بہت زیادہ ہے بہت prominent personality ہے لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ 29 دسمبر کو شوقت خانم hospital جو ہے cancer hospital نے اسلامباد میں جو اپنے لئے fundraising کرنی تھی اس کا جو enabling notification ہے وفاقی حکومت کا جس کے تحت کوئی institution کوئی private institution جو ہے وہ اپنے لئے fundraising کر سکتا ہے trust fundraising کر سکتا ہے اس کو اس حکومت نے federal government نے cancel کر دیا اور اس میں پھر امتیاز گل صاحب ایک request کرتے ہیں ایک التجار کرتے ہیں تمام پاکستان کے سیاسی لیڈروں سے کہ آپ اپنی سیاست کو کم از کم اس کینسر hospital سے الگ رکھیں اب یہاں پر امتیاز گل صاحب تو بات کرتے ہیں federal government کی اور federal government میں آپ کی ذہن میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر انوارول حق کاکڑ ہے ان کے منسٹر ہیں جیسے منسٹر of information broadcasting ہیں مرتضی صلنگی صاحب لیکن اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو federal government ہے یہ پرائم منسٹر انوارول حق کاکڑ کی حکومت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سر کا علاج کروائیں یہ ٹھنڈے پانی میں جا کے غوتے لگائیں یہ حکومت صرف دو ڈھائی لوگوں کی حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر شریف خاندان کا بڑا کنٹرول ہے مجھے تو کوئی اس میں مبالغہ آ رہی نہیں لگتی اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ جو سارا سیٹ اپ ہے اس پہ شریف خاندان جو ہے اس سیٹ اپ کو لے کے چل رہا ہے اور شریف خاندان اور پاکستان کے کہ پاکستان کی تاریخ میں آمی چیف کے اوپر کسی بھی سیاست دان کو اس قسم کا انہیلڈی پیثالوجیکل کنٹرول ہو جس قسم کا ہم گزشتہ چند مہینے سے جنرل آسمونیر صاحب پہ جو کہ آمی چیف ہے ہمیشہ یہ توقع ہوتی ہے کہ آمی چیف ہوتا ہے تو ہی ویل بی کالنگ دو شوٹس لیکن یہاں آمی چیف ہے سارا ایڈمنسٹریٹیو ڈھانچا آمی چیف کے سامنے لیٹا ہوا ہے سارا کنٹرول ہے جیسا کہ میں نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو کافا کہ آج تمام لوگ کرنی بن چکے ہیں پاکستان میں کرنلوں کی حکومت ہے ججز بھی جو ہیں وہ کرنل بن چکے ہیں لیکن یہ سارے سسٹم کے اندر نواز شریف کو بہت ہی ایک کنٹرول جو ہے اس سسٹم کے اوپر ہے اور مجھے یاد ہے میں آپ کو یاد کروان گا آپ میں سے بہت سو لوگوں کو کی حکومت تھی اور شریف آندان نے جمائمہ جو تھی اس کے اوپر بھی بہت عجیب و قریب قسم کے کیسز بنائے ہوئے تھے ان میں سے ایک کیس چاہتا تھا وہ انٹیکس کا تھا جب آپ میں سے بہت سو لوگ ٹیکس آلا کی طرف جاتے ہیں تو آپ دس پندر بیس روپے کا بھی کوئی پچاس روپے سو روپے کا بھی کوئی مورتی یا مجسمہ خرید سکتے ہیں لیکن وہ مورتیاں بنانے والے وہاں ایسے بھی ہیں جو آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ان کو دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے اگر دیں یا دس ہزار روپے تو وہ آپ کے لئے بہت خوبصورت مورتیاں بنا دیتے ہیں وہ قائدہ آرڈر پہ وہ اپنے نمبر آپ کو دیتے ہیں کارڈ آپ کو دیتے ہیں وہ بالکل لک کلائک مورتیاں ہوتی ہیں بودھا کی مورتیاں ہوتے ہیں وہ لیکن وہ مورتیاں انٹیک نہیں ہوتی بھی اس انٹیک تو سارے کے سارے ٹیکس علاقے اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن نواز صریف کی حکومت نے عمران خان کو ہڑا سا کرنے کے لئے اس وقت جمائمہ خان کے خلاف ان مورتیوں کا انٹیک کیس بنایا جو بڑی دیر تک جو ہے وہ چلتا رہا اور عمران خان نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا یہ میں آپ کو یاد اس لئے کروارا ہوں کہ جو کچھ اس وقت آپ پاکستان کی سیاست کے اندر دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سو کورڈ میں دیکھ رہے ہیں عدالتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں انتظامی دھانچے کے اندر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو شریف خاندان کی خاصلت ان کی نیچر اور وہ خاص قسم کی جو کمیمگی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت جمائمہ کے ساتھ کیا تھا ایک زمانے میں مہترمہ بنیزیر بھٹو کے ساتھ کیا تھا گزشتہ عرصے سے اب آپ عمران خان اور ہر عمران خان کے ساتھ جو شخص کھڑا ہے یا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر آپ کو شریف خاندان کی سٹیمپ اور چھاپ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے نظر آرہی پاکی چلے سیاست میں اور جد صاحبان کے ساتھ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ تو کری رہے ہیں لیکن شاکت خانم کینسر ہاسپٹل تو ایک ایسا انسٹیوشن ہے جو پاکستانیوں کی وہ پاکستان میں ہوں یہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں خاص کر کے نورث امریکہ میں ہوں یہ ان کی ایک پرائیڈ ہے بکوز یہ وہ کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کے لوگوں نے اکٹھے ہو کی کسی ایک پرائٹ فارم سے جو ایسی چیزیں کی ہیں جس پہ وہ فخر کر سکتے ہیں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے دکھی انسانیت کے لیے کی ہیں اور میں جب سے امریکہ میں آیا ہوں ایک سال ایک دو مہینے سے میں مختل جب پہ گیا ہوں جہاں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے نورث امریکہ میں کینیڈا کے اندر بھی اور امریکہ میں فرنڈریزنگ ہوتی ہے اور ایک ہی دو ڈھائی ہنٹے کی جو رشیس ہوتی ہے اس میں لاکھ ڈالر سے دیکھے ایک ملین ڈالر تک جو ہیں لاکھ سے خاصے زیادہ ملین ملین ڈالر جو ہے میں نے اس کی کمیٹمنٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے ڈالس کے اندر ہیوسٹن کے اندر ٹورنٹو کے اندر نیو یورک کے اندر واشنگٹن کے اندر بڑی مطلب دیزی سے اس کے لیے کمیٹمنٹ ہوتی ہے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو پوری تحریک انصاف کی مومنٹ ہے اس کا جو ایک سیاسی سینس ہے اس کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ بھی اس شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈریزنگ کے درمیان میں ارلی نائنٹیز کے اندر ایک تصور میں گروہ کیا کہ پاکستانی ایک اچھے کاؤز کے لیے کٹھے ہو سکتے ہیں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں انہوں یہ تحریک انصاف کی مومنٹ جو ہے یہ آگے پڑی تو شریف فاندان کی خاصلت دیکھیں ان کی تنگ نظری دیکھیں ان کی کمینگی دیکھیں کہ یہ اس کو کس کس طرح سے جا کے چیزوں کو ٹارگٹ رہتے ہیں اور یہاں پہ ظاہر ہے حکومت جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں انوار الحق کاکر یا مرتضی سلنگی کی شکلیں آ جاتی ہیں لیکن یہ انوار الحق کاکر اور مرتضی سلنگی کی خاصلت نہیں ہیں وہ بیچارے محض پانز ہیں یہاں آپ کو پیچھے شریف فاندان کی تمام خواہشات اور ان کی ضروریات جو ہیں اس پورے ڈھانچے کے اندر نظر آ رہی ہیں ابھی آگے آ جائیں اس چیز کے اوپر دوسری جو ڈیبلپنٹ ہے کہ پریزنٹ پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے پہلے جہاں انہوں نے بظاہر علی اکبر نکوی کا ریزنگیشن ایکسپ کیا تھا اب انہوں نے جسٹس اجازال احسن صاحب کا دی ووڈ بی چیف یعنی انہیں چیف چسٹس بننا تھا یہ وہ جسٹس ہیں جنہیں اکتوبر دو ہزار چوبیس میں پاکستان کا چیف چسٹس بننا تھا تو ان کا بھی ریزنگیشن انہوں نے ایکسپ کر لیا بہت چلوں کو توقع تھی کہ شاید پریزنٹ اجازال احسن کا ریزنگیشن ایکسپ نہیں کریں گے لیکن پرائنسٹر کاکر نے ان کو ریکیمنٹ کیا کہ آپ اس ریزنگیشن کو ایکسپ کریں تو انہوں نے ریزنگیشن ایکسپ کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی جو افوا گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو تین دنوں ہی کی بات ہے جسٹس منیب اختر بھی اسی قسم کا ایک ریزنگیشن رکھیں گے یہ ہوگی ایک چیز ایک چیز اور بھی ایبزوب کر لیں کہ ایک اور کیس میں جہاں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریزائن کیا اور ان کے وکیل جو خادہ حارس اور ان کی اسوسییٹس ہیں وہاں پہ پیش ہوں ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کے سامنے سپریم کورٹ کے ریجسٹر کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اب مظاہر علی اکبر نکوی نے ریزائن کر دی آپ اس کیس کو ختم کریں داخلے دفتر کریں جو کہ سپریم کورٹ کا ایک پرنسپل ہے کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی پینڈنگ کیس ہے سپریم جوڈیشن کانسل میں تو اسے ختم کر دیا رہا تھا یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے اس میں کوئی ایک کیس بھی ہے جس کا ذکر بھی اس میں کیا رہا سکتا ہے لیکن اس طفح اٹرینی جنرل انور منصور صاحب نے انور ایمان صاحب منصور ایمان صاحب انہوں نے یہ پوزیشن دے لی ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس لاؤ کو بھی چیلنج کریں گے اور جو جج ریٹائر بھی ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کا ہم اس کا پیچھا ہی چھوڑیں گے اور اس کے خلاف جو ہے ہم کیسز چلائیں گے اب یہ جو تینوں جج صاحبہ نے جن کو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جسے جسٹس اجازل احسن ہے مظاہر علی اکبر لقمی ہیں مونیب اکتر ہیں چھوڑ یہ دیں گے شایر آئیشہ ملک صاحبہ کو کیونکہ آئیشہ ملک خاتون ہے یہ نہیں جائیں گے کہ دنیا میں ایک نیا پتنگر بنے اگر یہ خاتون جج کو بھی ریزائن کرنے کیلئے پورچ کریں گے لیکن ان سب چاروں جج صاحبان میں کامنگ چیز کیا ہے ان کے لئے کامنگ ثریڈ کیا ہے ان میں کامن ثریڈ یہ ہے کہ انہوں نے چند ہفتے پہلے سیویلینز کے ٹرائل آف تی سیویلینز بائی دی ملٹری کوٹ پہ بہت ہی سخت ڈیسیشن لکھا تھا اور اس ڈیسیشن کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی دو تین دن پہلے آئی ہے جو مریب اکتر صاحب نے ڈیسیشن لکھا تو آپ کلیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان جج صاحبان کے اوپر جو عطاب ناظر ہو رہا ہے اس کا تعلق انہوں نے ایک سٹینڈ لیا انہوں نے ڈیفائی کیا چودی نظام دین کے پورے پوری حکومت کو اس کی جو جبر کو انہوں نے اس کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے کہ آپ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے نہیں کر سکتے لیکن یہ میں ایک کومن تھریڈ اور بھی ہے یہ تینوں جج صاحبان وہ بھی ہیں جن کے خلاف پی ایم ایلن کے مختلف لیڈر اور شریک فاندان کے لوگ جو ہیں مسلسل ان کو اپنا دشمن ڈسکرائب کرتے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں ایسے فیصلے کیے جیسی رازالحسن صاحب نے دوسری طرح مظاہر علی اکبر نقوی جس نے جنرل مشرف کو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ لکھتا تھا جس میں سپیشل کورٹ کا جو فیصلہ تھا جنرل مشرف کے ڈیت سنٹنس کا اس کو اڑھا دیا تھا وہ مظاہر علی اکبر نقوی لیکیات آپ کو کلیلی یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی اگر آپ کو چھاپ نظر نہ آئے پورے سسٹم کے اوپر نواز شریف صاحب کی تو پھر کوئی کمزوری آپ کی ہے جس کے لئے سے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ اس سسٹم میں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے جنرل مشرف کا بھی حال میں جو سپریم پورٹ نے جو ان کی کیپیٹل پنشمنٹ کو اپولڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کی پیچھے آپ کو نواز شریف کا شریف قاندان کا غیض و غزب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے which raises a very interesting fundamental and troubling question اور troubling question یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھا گیا کہ جب ایک آمی چیف ہوتا ہے تو آمی چیف جو ہے وہ سپیریر ہوتا ہے باقی سب جو ہیں وہ آمی چیف سے ہی اپنی پاور جو ہے وہ derive کر رہے ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا آمی چیف ہے جو بظاہراً ایک سیاست دان جو ہے اسے کنٹرول کر رہا ہے کہ کیا equation ہے کیا unholy aligns ہے ان دونوں کے درمیان میں اس کی کوئی ٹھیک understanding نہیں ہے کیا یہ صرف ایک domestic equation ہے یہ ایک regional اور international equation ہے لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ہوتا یہی ہے کہ جو آمی چیف کی مرضی ہوتی ہے وہ چلتی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک leader جو prime minister بھی نہیں ہے جو opposition میں بیٹھا ہے اس کی مرضی چل رہی ہے اس کو facilitate کیا جا رہا ہے پہلے اسے welcome کیا گیا پھر عدالتوں سے NAP سے FIA سے ہر جگہ اسے facilitate کیا گیا اور اب ایک election میں اس کو facilitate کرنے کی سارے کرتر اور سارا تماشا جو عدالتوں میں سپرین کورٹ سمید آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر نواز شریف کو facilitate کرنے کیلئے ہو رہا ہے اب میرا آخری point ہے پھر میں بات قتم کرتا ہوں دیکھیں سپرین کورٹ کے اندر جو بڑی بحث ہوئی جو سفید بیلڈنگ ہے سپرین کورٹ کی سفید بیلڈنگ جو ہے اس کے اندر بڑی بحث ہوئی جہاں تین جت ساہبان جنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسارت حلالی اور محمد محضر جو ہیں انہوں نے وہ ایسا لگ رہا تھا خاص کر کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے جب انہیں ایک جیسے کہا تھا کہ اگر آپ 100 years of solitude میں جو گارسیا کا لنگز استعمال کر رہے ہیں تو سارا پاکستان کرنیلوں میں اور کرنلز میں تبدیل ہو چکا ہے یہ چیز قابل ذکر تھی اور چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی کیا ہے کہ پوری پروسیڈنگ کو انہوں نے لائف کر دیا ہے لائف پروڈکاسٹ ہوتی ہے تو یہ جو بہت قابل ذکر تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب حامد خان صاحب کے ساتھ جو تحریک انصاف کے بحاف پہ پیش ہوئے اس طرح سے الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ لگی نہیں رہا تھا کہ وہ چیف چسٹر سے پاکستان ہیں یعنی وہ ہر جگہ پہ الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو کرٹیکل قویسٹنز ہیں وہ بہت ہی کم ایک ہی دفعہ وہ کلیٹیکل قویسٹن محمد مظر صاحب نے اٹھایا جو غالباً سب سے امپورٹن قویسٹن بن جاتا ہے وہ قویسٹن یہ ہے کہ اور کسی سیاسی یعنی انہیں پوچھا کہ کیا آپ ڈسکرمینیشن تو نہیں کر رہے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن کمیشن کے بحاف پہ مختوب علی قان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے انہیں کہا جی بالکل ہرگز نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن جو پرنسپل قویسٹن ہے کہ جو بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو انٹرپارٹی ایلیکشن ہوا وہ اس کے اپنے آئین کے حساب سے نہیں ہوا یہ شفاف نہیں تھا ٹرانسپیرن نہیں تھا اس میں بہت سے لوگ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے تھے اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوا اس میں لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے یہ ساری کی ساری سیٹ اف کنڈیشن جو ہیں یہ ساری ہی بڑی پاکستان کی تو تیرہ جماعتوں کو آج ہی ڈیلسٹ کر دیا وہ تیرہ جماعتیں ہوا ہیں جن کو کسی نے پاکستان میں نام ہی نہیں سنا جن کو کہ ایلیکشن کمیشن نے ڈیلسٹ کر دیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی گراؤن پر کوئی پریزنس نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی اور جو کیس اندی اینڈ وائلڈ ڈاؤن ہوا وہی جو میں نے ایک دو دن پہلے آپ کو بیلوگ میں کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشنر اپوائنٹ کیے ہیں تحریک انصاف نے نیاز اللہ نیازی صاحب اور وہ اپوائنٹ بھی اس لیے کیا ہیں کہ جو جمال انصاری صاحب تھے میں نائیت کے بعد جب ان کی گردن دبائی گئی تو جمال انصاری صاحب نے تحریک انصاف سے لا تعلقیت اور انہیں ارہدگی اختیار کر لی اور جمال انصاری صاحب کے بعد جب تحریک انصاف کو فورچ کیا گیا کہ بھئی ہم آپ کا جن دوہزار بائیس کا انتخاب نہیں مانتے آپ نیا انتخاب کرائیں تو انہوں نے ایک نیا اپنا چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی لگایا اور سوال یہ ہے کہ نیاز اللہ نیازی کو لگانا چاہیے تھا اسد عمر کو جو سیکرٹری جنرل تھے یا سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے لیکن چونکہ اسد عمر بھی لا تعلق ہو چکے تھے ڈسفنکشنل ہو چکے ہوئے تھے اس لیے عمر عیوب نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی ہے اور یہاں بنیادی جو کیس ہے الیکشن کمیشنر کا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہے اپنے ہی کونسٹیوشن کو فارو نہیں کیا اب اندازہ لگائیں آپ کہ اس کیس کی بیسس پہ آپ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دے رہے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن میں جانے سے روک رہے ہیں میں کئی دفعہ یہ واضح کر چکا ہوں کہ قاضی فائزیسہ صاحب کی بڑی مجبوریاں ہیں اور جو میں نے آپ کو اگزامپل پہلے دی شریف خاندان کی طاقت کے حوالے سے تو ذہن میں یہ ضرور رکھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ صاحب کا عمران خان سے کوئی بہت زیادہ بغس ہے ان کی عمران خان سے بہت زیادہ رڑائی اس طرح گزشتہ کئی برس کے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے ماں سوائے اس ایک اور ریفرنس کے جو پریزنٹ ڈاکٹر آر ایف علوی نے بھیجا تھا اور سب کو پتا ہے کہ وہ ریفرنس پریزنٹ آر ایف علوی کیا یا عمران خان کی خواہش نہیں تھی نہ ان کا وہ اخترار تھی وہ تو پاکستان کی اسٹیبشمنٹ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیز کی بہاف کے اوپر وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تو فائز عیسیٰ صاحب کا اگر کوئی بغض اور غصہ ہونا چاہیے تھا اصل میں ان کی کوئی رنجش ہونی چاہیے تھے تو ان کی ملٹری سٹیبشمنٹ سے ہونی چاہیے تھے ملٹری سٹیبشمنٹ کے ساتھ تو ان کی صورہ ہو گئی بھی ہے تو عمران خان کے خلاف ان کا جو کیس ہے وہ در حقیقت عمران خان کے اتنے انٹی نہیں ہے جتنے وہ نواز شریف صاحب کے لائل ہیں ونس اگین جو کچھ بھی اس سوکورڈ سپریم کورڈ بچی کچھ بیلڈنگ ہو رہا ہے یہ بنیادی دور پہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو اس کے کہ قاضی صاحب کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو فسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں بلہ چھین لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو الیکشن رہ جانے سے روکنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایکسکیوز چاہیے ان کو کوئی ایکسکیوز مل نہیں رہا وہ جو ساری ڈیپیٹ ہوئی ہے اس میں جتنے بھی آرگیمنٹس ہیں الیکشن کمیشن اپاکستان کے وہ انتہائی فروحی ہے اور جو چیز کہی جا رہی ہے نواز شریف کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ تحریک انصاف کو الیکشن رہ جانے سے روک دیں یہ اتنا بڑا دیسیجن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کے لیے بھی اور ان کے ساتھ جو مسائلت حیلالی اور مصدر خاصہ مشکل یہ دیسیجن ان کے لیے ہوگا اب یہ کل صبح دس بجے جو شروع ہو رہا ہے دن پاکستان میں اس میں دوبارہ اس کی پروسیڈنگ کا آغاز ہوگا اس سے پہلے انشاءاللہ میں ایک ڈیٹیل صرف اس کیس کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویلوگ کروں گا اور میں آپ کے سامنے اپنا ایک انالیسس لے کے آنگا کہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ باوجود اس تمام تر دباؤ کے جو قاضی صاحب کے اوپر ہے کہ نواز شریف کو فسلیٹ کرنا ہے یہ ڈیسیجن بڑا مشکل ڈیسیجن ہوگا قاضی صاحب کے لیے کرنے کے لیے اور یہ کسی طرف جا سکتا ہے میں اگلے ویلوگ میں آپ کو اسپلین کروں گا